بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ سب خیریا سے ہوں گے آج میں ایک نئے ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں امید کرتی ہوں میری یہ ریسپی آپ کو پسند آئے گی آج میں بنا رہی ہوں چکن ویجیٹیبل فرائیڈ رائس جس کی بہت ہی سمپل بہت ہی ایزی اور بہت ہی ٹیسٹی ریسپی ہے تو آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے آپ میری ویڈیو کو پوری لاس تک ووچ کیا کریں تاکہ آپ سے کوئی سٹیپ مس نہ ہو چلے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں چکن ویجیٹیبل فرائیڈ رائس بنانے کے لیے میں نے یہاں پر آدھا کلو چکن لیا ہے یہ بونلیس چکن ہے چھے انڈے لیا ہے اور آدھا کلو مٹر لیا ہے جسے میں نے چھل لیا ہے اور یہاں پر آدھا کلو گاجر لیا ہے اور آدھا کلو شملا مرچ لیا ہے اور ایک بندگو بھی لیا ہے اب میں ان تمام سبزیوں کو لمبائی میں باری باری کاٹ لوں گی اور چکن کو گلا کے چھوٹے چھوٹے ٹکرے میں توڑ لوں گی یہاں پر میں نے ایک پین لیا ہے فلیم کو آن کر دیا ہے اور اس میں آدھا کلو چکن ایڈ کر دوں گی چکن کو گلا کے لیے میں نے یہاں پر ہاف کپ پانی ایڈ کیا ہے اور اس میں ہاف ٹی اسپون سالٹ ایٹ کر دیا ہے اسے اچھے سے مکس کر لوں گی مکس کرنے کے بعد اسے اتنا پکاؤں گی کہ چکن گل جائے اور جب چکن گل جائے گی تو میں اس کے پانی کو خوش کر لوں گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سبزیوں کو کٹ لیا ہے بنگو بھی گاجر اور شملہ مرچ کو لمبائی میں باری باری کٹ لیا ہے اور چکن کو بھی گلا کر چھوٹے چھوٹے ٹکرے میں کر لیا ہے چلے اب کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں میں نے یہاں پر ایک کڑھائی لیے اور اس میں ایک کپ آئل ایڈ کیوں آئل کو تھوڑا سا گرم ہونے دیا ہے ایسے یہ آئل تھوڑا سا گرم ہوا ہے میں یہاں پر تین لسن کو چاپ کر کر یہاں پر ایڈ کر لیوں اور اسے ایک منٹ کے لیے پکا لیوں اب میں یہاں پر مٹر ایڈ کروں گی اور اسے دو منٹ کے لیے پکا لوں گی چکن ویجیٹیبل فرائیڈ رائز میں سبزیوں کو بہت زیادہ گلاتے نہیں ہیں اس ریسپی میں سبزیوں کو ہلکا سا سوفٹ کرتے ہیں یہاں پر مٹر کو پکاتے ہوئے دو منٹ ہو چکے ہیں اب میں اس میں ایک گاجر آئٹ کروں گی اور کاجر کو بھی دو منٹ کے لیے پکا لوں گی ایک گاجر بھی ہلکا سا سوفٹ ہو جائے گاجر کو پکاتے ہوئے مجھے دو منٹ ہو چکے ہیں اب میں یہاں پر شملہ میرچ آئٹ کروں گی اور اسے اچھے سے مکس کر لوں گی بہت ہی سیمپل بہت ایزی اور بہت ہی ٹیسٹی ریسپی ہے تو آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اور ریسپی پسندنا ہے تو کامنٹس کر کے اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں اور اپنی فیملی فرنٹس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اس طرح میرا خوصلہ بہت بڑھتا ہے اب میں یہاں پر بنگو بھی کو ایٹ کر دوں گی بنگو بھی ایٹ کرنے کے بعد میں اسے اچھے سے مکس کر لوں گی یہاں پر میں ڈھائی ٹیبلی سپن بلیک پیپر ایٹ کی ہوں اور سالٹ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ایٹ کر دی ہوں اور ساتھ ہی اس میں میں نے چکن ایٹ کر لیا ہے پانچ ٹیبلی سپن سویا سوس ایٹ کی ہوں چھے ٹیبلی سپن چلی سوس ایٹ کی ہوں اور یہاں پر چار ٹیبلی سپن ونیگر ایٹ کی ہوں اب میں ان تمام چیزوں کا اچھے سے مکس کر لوں گی اور اسے دو سے تین منٹ کے لیے پکا لوں گی اسے بہت زیادہ گلانہ نہیں ہے اسے بس سوفٹ کرنا ہے سردیوں کا موزن میں اور سبزیاں فریش فریش مل رہی ہوتی ہے تو آپ اس ریسپے کو ضرور ٹرائے کریں یہاں پر میں نے ہاف ٹیبلی سپون کوٹی مرچ ایٹ کر دیا ہے ویسے تو اس میں کوٹی مرچ ایٹ نہیں کرتے ہیں پر مجھے تھوڑا سا سپیسی چاہیئے تھا تو میں یہاں پر ہاف ٹیبلی سپون کوٹی مرچ ایٹ کر دیوں اور اسے اچھے سے مکس کر لیوں فلیم کو آف کر دیا ہے میں نے اور اسے اب سائیڈ پر رکھ لیتے ہیں اور چلے انڈے کو فرائے کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے چھ انڈے لیے ہیں انڈے کے وائٹ پارٹ اور یلو پارٹ کو الگ الگ کر لوں گی سفیدی اور زردی کو الگ الگ فرائے کروں گی کیونکہ جب چکن فرائڈ رائز میں اسے ایٹ کرتے ہیں تو چکن فرائیڈ رائز دیکھنے میں یلو کلر کی وجہ سے بہت زبردست لگ رہا ہوتا ہے چھٹکی بھن نمک میں نے سفیدی اور زردی دونوں میں ایٹ کیا ہے اور اسے پھیٹ لیا ہے فرائی پین میں چار ٹیبلی سپون آئل ایٹ کیا ہے اور اسے تھوڑا سا گرم ہونے دیا ہے جیسے یہ تھوڑا سا گرم ہوا ہے میں یہاں پر انڈے کو ایٹ کر دوں گی سفیدی کو اور اسپون کی مدد سے چلاتے رہوں گی تاکہ یہ چھوٹے چھوٹے ٹکرے میں آ جائے یہاں پر میں نے سفیدی کے چھوٹے چھوٹے ٹکرے کر لیا ہے اب میں اسے پلیٹ میں نکال لوں گی اور اسی طرح زردی کو بھی پکا لوں گی فرائی پین میں تھوڑا سا آئل ایٹ کیا ہے اور جیسے آئل تھوڑا سا گرم ہوا ہے میں نے زردی کو یہاں پر ایٹ کر دیا ہے اور زردی کے بھی چھوٹے چھوٹے ٹکرے کر لوں گی چاول کے لیے میں نے ایک پتیلی لی ہے اور اس میں پانی آئٹ کیا ہے اور اس میں اپنے ٹیسٹ کے اوکارڈنگ نمک آئٹ کر دیا ہے اور اس میں دو ٹیبلی سپون ونیگر آئٹ کیا ہے تاکہ چاول کھلے کھلے بنے اور پانی کے بوائل ہونے کا انتظار کیا ہے جیسے ہی پانی میں بوائل آیا ہے میں نے یہاں پر چاول آئٹ کر دیا ہے پانچ کپ چاول کو میں نے بھگو کر آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا اسے اچھے سے مکس کروں گی اور کور کر کے اسے نورمل چاول کے طرح پکا لوں گی یہاں پر چاول تیار ہے اب میں اسے چھان لوں گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے چاول کو چھان لیا ہے اور اسے ابھی چولے ہی پر رکھا ہے لو فلیم پر اب میں اس میں تمام سبزیاں جو پکا کے رکھی تھی وہاں ایٹ کر دوں گی اور ساتھ ہی اس میں جو انڈے فرائی کر کے رکھی تھی وہاں پر ایٹ کر دوں گی اور اسے اچھے سے مکس کر لوں گی مکس کرنے کے بعد فلیم کو آف کر دوں گی میں اسے ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی چکن ویجیٹیبلز فرائی رائٹز تیار ہے آپ کو میری ریسپی پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں اس طرح آنے والی مزید ویڈیو آپ کو مل سکے گی دعاوں میں یاد رکھیں ملتی ہوئے ایک نئے ریسپی کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ